ہمارے ہر دوسرے گھر میں ذکر ہوتا ہے ہر دوسرے گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاندان انڈیا سے آیا چاہے وہ پنجاب سے آیا چاہے وہ سندھ والے بورٹر سے آیا ہے کہ جہاں بھی لیکن مائگریشن کے بعد بہت ساری فیملیز تھیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گئیں اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں وہ یاد ہیں ہمیشہ میرے پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے وہ یہ یاد لے کے چلے گئے کہ وہ ایک دفعہ واپس نا جا کے وہ اس دگا کو دیکھیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اچھا جی ہم میرے دونوں پیرنٹس انڈیا سے کتے پیدا ہوئے اسی تھوارڈی فیملی یہ تھے علیگر 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 ٹھیک کہہ رہے ہوں تو اسی سے پیرینٹس کا لے اچھا پوری کتنی بنجاب آیا گیا تھا میں اپنی فلم کر رہا تھا جانے ساتھ تو میں اس کی شوٹ کے بیشے سے میں نے تھوڑا سا وقت نکالا اور اس میں گاؤں میں گیا تو وہاں مطلب آپ یقین کریں کہ میں میری آنکھوں سے آسوں نہیں رکھ رہے تھا اور جب میں نے وہ ویڈیوز اپنے فادر کو علاقے دکھائیں تو وہ کتنی دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بس وہ دیکھتے رہے اور وہ آگے کچھ بولے بھی نہیں وہ آنکھوں کو لکھرو جیٹا ہے بین،AA protestant تینیشیamp کوشیان بھی آپ ان کو تلوٹ کرد کریں کہ اس کی کростی ide Berunkہ ٹکی نیو chronic کہہ میں نے ایک اور انٹیو میں بھی کہا کہ بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب سینما آپ کا نفرت کے اوپر بکنا چاہتا ہے اور لوگ ایسی فیلموں کو پرموٹ کرنا شروع ہو جائیں جس میں کسی بھی دیش کے بارے میں غلط بات کی بھی ہو میں ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہم انٹرناشل گوبل سینما کی بھی بات کر رہا ہوں کبھی بھی ایسی چیز کو آپ آڈیس پہ بھی ایک رسپونسیبیلٹی بنتی ہے بنانے والے تو چار چھے لوگ ہی ہیں وہ لیکن دیکھنے والے تو کروڑوں عوام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسی فیلموں کو ڈسکریج کریں جہاں کسی بھی طرح سے آپ نیگٹیویٹی کو پرموٹ کریں یا نفرت کی بات کریں